ویلکم ایک امسوڈ آف کار ٹاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی جس طرح سے آپ اکسپین کر رہے ہیں کہ پہلے عبادی نہیں تھی اور پھر عبادی ہو گئی تو ویلیو اری کے خراب ہو گئی یہ مہمانے کے لئے تیار نہیں کیونکہ یہ مارکٹ فورسز جو ہیں وہ ویلیو کو بڑھاتی ہیں جہاں لوگ نہیں رہتے وہاں لوگ مشکل سے آتے جہاں لوگ آ جاتے ہیں چاہے وہ دس فٹ کی گلی ہو اب یہ چھوڑے چھوڑے شہروں میں پانچ 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 گلیاں ہیں وہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں کیونکہ عبادیاں ہیں وہ اس کے درمیان لوگ رہنا چاہتے ہیں کوئی جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ فیملی کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ گھروں کے بھیش ہے اور یہ سیف ہے اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے تو ویلیو گری ہوگی آپ کی بیلڈنگ کی یعنی آپ بیلڈنگ کی جو رینویشن ہے وہ ریکوائیڈ ہوگی اس کو اپگریڈ کریں اس کو آپ جدید قاضوں کے بتا کے بھار کوئی اچھا ماربل لگائیں جو آج کل پتھر چل رہا ہے چکوال یا اس طرح کے بہت سارے شیڈ ہے اس کے اندر اس کو ری رینویٹ کریں گھر کو ایک دفعہ کیا تھا گھروں میں ہم یہی تو بتاتے ہیں اپاٹمن ہم اس لئے بیچ رہے ہیں لوگ اپاٹمن خرید رہے ہیں کیونکہ گھروں کی رینویشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور کسٹی ہے کسٹلی ہے جیسے کرائے پہ گھر لوگ لگاتے ہیں فرزکر نے پانچ بلے کا گھر کرائے پہ لگائے ہوئے ہیں تو سال بننا رہ گیا بہریہ کی بات کرتا ہوں تو سال میں اس نے فرزکر نے کرائے دے دیا چھ سات لاکھ روپیہ اور وہ چھوڑ گیا اب چھوڑ گیا تو وہ گھر جب چھوڑے گا تو وہ گھر میں پھر سوالاک ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگ جائے گا اس کے برعکس اگر اپاٹمنٹ چھوڑ جائے تو اپاٹمنٹ میں بس دس بیس پچیس ہزار پہ لگے گا اور پھر وہ ریڈی اس طرح سے ہو جائے گا تو کسٹ گھروں میں زیادہ ہے مینٹیننس کی یہ آپ کے گھر کے کیس میں مجھے لگتا ہے یہ ہی ہوا ہوگا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اب خراب ہو گیا تو وہ اس ویے سے ہو گیا دوسری بات کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے گلی شلی نہیں بنی ہوئی جب بنی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے تو اس میں لوگوں سے کنٹریبیوٹ کر کے تو وہ آپ گلی بنوائیں اپنی مدد آپ کے تحت یا غوری ٹون اسلام آباد میں اگر آپ آئے ہیں اگر آپ کا اتفاق ہوا ہوا تو کچھ لوگوں نے پچیس ہزار تیس ہزار روپیہ کنٹریبیوٹ کر کے تو اپنی گلی کو ٹف ٹائل لگا کے بہترین بنا لیا ہے کچھ کی بیسی پڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ لوگ باتیں زیادہ اور کام کم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شاید کوئی سرکاری طور پر بنے گی تو اپنے طور پر بنائیں کیا فرق پڑتا ہے تو وہ اس سے آپ کی جو اوورال ایڈیا کی لک ہے وہ مٹ جائے گی فائنلی جو آپ نے کہا کہ آنے والے ٹائم میں گھروں کی قیمتیں کم ہوں گی یہ کہ کیسے ہو سکتی ہے سٹیل پہلے آج سے اگر آپ نے ساتھ آٹھ سال پہلے بنائے تھا تو پچاس ہزار پہ ٹن تھا آج وہ ڈائیلاک پہ ٹن ہے فائیو ٹائم بڑھ گیا ہے ہاں جی سیمنٹ کا بیک جو ہے وہ تین چار سور پہ پہ کوئی خریدتا نہیں تھا اس طرح تھا وہ تو ٹیکس منسٹری جو آئی تھی کومنٹ کی ورٹیکل بیلڈنگز کے حوالے سے تو سیمنٹ اور سٹین اور ہر چیز کی کھچ پڑ گئی تو مہنگی ہو گئی دیکھنے نا تو آور کنسٹرکشن کاسٹ اور روز بروز بڑھ رہی ہے بلکہ یہ تو بہت اچھا بزرنس ہے جس کو آپ ایسے تھرووے پرائیس پہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی بگنی ہے یہ بہت اچھا بزرنس ہے لوگ آج کل پرانے گھر لے کے اس کو رینویٹ کر کے تو بھیج دیتے ہیں پھر جب وہ فیملی آتی ہے تو خاتونے خانہ کچن کو دیکھتی ہے واشنوم کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے نا مرڈ جو وہ ڈرائنگ روگ پر دیکھتا ہے کمروں کو دیکھتا ہے وہ پسند کر لیتے ہیں اور وہ کھارچے کھاسوں میں بگ جاتا ہے تو لہٰذا چیزوں میں آپ پروفیشنل اپروچ اپنانے ہوگی یہاں آپ کو یہ مسئلہ بیش آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ نہ ہو کہ آپ کیسے اس کو رینویٹ کریں اس کا پہلے بجٹ کریٹ کریں پیسہ نہیں ہے تو اس کو ارینج کریں کہیں سے ایک ساتھ شروع کر کے گھر کی شکل ہی چینج کرتے اور آپ اگر فرض کریں اس کے اوپر دو چار پانچ لاکھ روپے لگائیں گے تو دس بیس لاکھ روپے آپ کما سکتا ہے ڈبل کما سکتے ہیں اس میں سے کیونکہ اگلا پیسہ بھرنے کے لیے تیار ہو جائے گا دیکھیں جو گھر خریدنے کے لیے آتا ہے نا وہ اپنا ڈریم ہو اس خریدنے کے لیے آتا ہے وہ گزارے لائے گھر خریدنے نہیں آتا آپ یاد رکھیں وہ کرائے پہ رہ رہا ہے کہ تھکا ہوتا ہے اسے کہتا ہے میرے پاس پیسے آئیں تو میں اچھی چیز کیوں نہ لوں اور اس کا آگ کیا چیز لے لیکن آپ کی چیز اچھی ہونی چاہیے تاکہ اس کو پسند آئے تو وہ پھر لے گا اور پیسے بنے گا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی انڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی